اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ لوگ سا شیئر کر رہی ہیں بہت ہی زبدیس براؤنی کیک کی ریسپی اور اسے ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہی زبدیس بنی تھی یہاں میں نے اس کے لیے پانچ انڈوں کی صفیہ دیا لے لیے اور اسے اچھے سے وپ کر رہی ہوں میں مطلب کہ بیٹ کر رہی ہوں اور اسے اتنا بیٹ کرنا ہے وپ کرنا ہے کہ یہ اچھا سے جھاک کے فارم میں آ جائے فلفی فلفی سی بن جائے اور اس کے بعد میں اس کے اندر ون اینڈ ہاف کپ چینی ایڈ کروں گی ایک اور آدھا کپ چینی جو کہ میں بہت ہی سلولی سلولی ایڈ کروں گی یہ مطلب آدھی آدھی کر کے آپ چاہیں تو دو سے تین پورشن میں کر لیں تاکہ آپ اسے ایڈ کر سکے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے وپ کر سکے بیٹ کر سکے اور ہمیں اسے فلفی سا بنا لینا ہے یاد رکھیں جب ہم پورے انڈے کو بیٹ کرتے ہیں تو وہ ویسا فلفی نہیں ہوتا اس لیے آپ بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ پہلے اس کی سفیدیوں کو وپ کر لیں اور بعد میں اس کی جو زردیاں ہیں وہ ایڈ کریں اس کے اندر تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتے زبردست سے یہ وپ ہو رہا ہے اور اس کے بعد میں اس کے اندر جو پانچ انڈوں کی زردیاں ہیں وہ بھی ایڈ کر رہی ہوں لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کنسسٹنسی اس کی کہ یہ بہت ہی خریمی سا ہو گیا تھا اس لیے میں اس کے اندر زردیاں ایڈ کر دی ہیں تمام اور اس کے بعد میں اس کو بیٹ کروں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس جیسا ہے یہ فلفی سا وہ ویسا ہی رہے گا اگر آپ پہلے ہی زردیاں ایڈ کر دیں گے تو یہ فلفی نہیں ہوگا تو جو کچھ ٹپس اور ٹریکس ہیں اس کو ضرور فالو کریں تاکہ آپ بلکل میرے جیسا کیک بنا سکیں اور ون ٹی سپون یا حضب زورت لوگ جتنا ونیلہ ایسنس ڈالتے ہیں ونیلہ ایکسٹریک یوز کر رہے ہیں تو بہت معمولی سا کریے گا اور ونیلہ ایسنس یوز کر رہے ہیں تو آپ ون ٹی سپون سے ون این اہاف ٹی سپون یوز کر سکتے ہیں زیادہ یوز کریں گے تو اس کی بہت زیادہ خوشبو آئے گی کیونکہ یہ بہت ہی زبدست سوفت تھا تو میں نے اس کے اندر میلٹڈ بٹر یوز کیا ہے وہ میں نے اس کے اندر تری ٹی سپون یوز کیا ہے بہت ہی زبدست بنا تھا یہ اگر آپ میلٹڈ بٹر یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کے اندر آئل بھی یوز کر سکتے ہیں بلکل 5 ٹی بل سپون آپ کو اس کے اندر آئل یوز کرنا پڑے گا اب چھان کر میں اس کے اندر تمام چیزیں ایڈ کروں گی تو سب سے پہلے میں اس کے اندر میدہ ایڈ کروں گی اور میدہ بلکل چھان کے میں استعمال کریں گے تاکہ بہت اچھا سا فلافی سا ٹیکشور آئے اگر آپ چاہیں تو پہلے ہی میدہ چھان کر رکھ سکتے ہیں ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور ایک چھٹکی نمک میں اس کے اندر شامل کروں گی اور اس کے بعد اسی کپ کی میجرمنٹ سے میں اس کے اندر میدہ لوں گی اور اسے اچھے سے چھان لیں اور اسے بہت آرام سے آپ نے فول دینا ہے یاد رکھیں اسے آپ نے فول کرنا ہے کیونکہ فول کرنے سے بہت ہی اچھا سا اس کا فلافی فلافی رہتا ہے کہ جو بیٹر ہے ہمارا اور جو لمز ہیں وہ بھی نہیں بنتے تو اس کے لئے بہت اچھا ہے کہ آپ اسے چھان کے استعمال کریں اور بہت ہی زبردست ابھی اس کے اندر میں نے کوکو پورٹر ایڈ نہیں کیا ہے آگے میں اس کے اندر کوکو پورٹر بھی ایڈ کروں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا فلافی سا ہے اور اسے اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے کہ اس میں کوئی بھی ببلز نہ بنے ورنہ آپ کبھی آپ کے موہ میں آیا ہو کہ ایک آپ کے موہ میں نمک یہ کسی چیز کا گولہ آ جاتا ہے جب ہم کبھی بہار سے کیک وغیر بائے کرتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چھانا ہوا نہیں ہوتا صحیح سے مکسنگ نہیں ہوتی اس وجہ سے وہ جو گھٹلیا ہوتی ہیں لمز ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں اور وہ پھر موہ میں آپ کو محسوس ہوتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بہت اچھے سے مکس کریں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے زیادہ فولڈنگ نہ کریں لیکن فولڈنگ آپ نے پروپر کرنی ہے جب آپ کو لگے کہ آپ کا جو کیک کا مکسٹر کا ٹیکچر ہے وہ بلکل سموتھ ہے مطلب کہ اس کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں نے اس کے اندر ہاف کپ کوکو پاورڈر یوز کیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو بہت اچھے سے فولڈ کر لیا ہے یاد رکھیں کہ کوکو پاورڈر بھی میں نے بالکل چھان کر لیا تھا کیونکہ اس میں جتنے بھی ڈرائی انگریڈینٹ ہیں آپ اس کو چھان کر استعمال کریں چاہے وہ چینی ہو چاہے وہ میدہ ہو چاہے وہ کوکو پاورڈر ہو یہ ماں سوچئے گا کہ اس میں تو لمز نہیں ہے یا اس میں تو کچرہ نہیں ہے ہم اسے بغیر چھانے یوز کر لیں ایسا بالکل نہیں ہے آپ نے اسے چھان کے یوز کرنا ہے اس کے بعد بغیر مولڈ کے بنایا ہے تو اگین کی ہوئی بھی سٹیل کا باول لے لیں اس کو آئل سے گریز کر لیں اس کے بعد میدہ لگائیں اپنا جو بیٹر ہے وہ رکھ دیں اب یہ ایک یونیک ویس سے بن رہا ہے وہ یہ کہ میں نے اس کے اوپر فائل پیپر لگایا ایک بڑے باول میں پانی لیا اور اس کے اندر اس کو رکھ دیا میں نے اس کے اندر دو سے تین ہول کر دیئے تھے اور اس کو چالیس من کے لیے بلکل بیگ کیا تھا نیچے باول میں پانی تھا اور اس کے بعد یہ اتنا سوفٹ اور اتنا مزے کا بنا تھا کہ کیا میں آپ کو بتاؤں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو تاکہ آپ کو بہت ہی مزے مزے کی آگے ویڈیوز ملتی رہیں تینکیو سو مچ فور واشنگ مای ویڈیو اللہ حافظ موضوع بھی جسیسی سے ایسی تیزیہ موسیقا موسیقا موسیقا